السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدہ ورسولہ اما بعد فاین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثت بدعہ وكل بدعہ دلالہ وكل دلالہ في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنہ عرضها عرض السماء والعرض ویدت للذین آمنوا باللہ ورسوله ذالک فضل اللہ یعطیه من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ کتب الاحسان على كل شيء رواه مسلم او کما قال اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعون وزدنا علما اللہم انی اسالوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزکا طیبا رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل الاقدت من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین تمام تر تعریفات اللہ سبحانہ وتعالی کی پاک ذات کے لیے الحمدللہ اللہذی حدانا لہذا وما کنن لنحتدی لولا ان حدان اللہ اللہ تیرا شکر ہے کرم ہے فضل ہے کہ تُو نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اس خیر کے ساتھ جمع فرما دی ہے محض تیرا احسان ہے کوئی شک نہیں ہے کہ نیکی جب بھی بندے سے ہو جائے گی اس کے رب کا فضل ہے ما صابق من حسنت فمن اللہ جو نیکی خیر بھلائی تجھ سے ہو جاتی ہے وہ تیرے رب کی طرف سے ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 79 وما صابق من سیئہ اور جب گڑھ بڑھ کرتے ہیں فس کو فجور کرتے ہیں دین سے کہیں دور جاتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں فمن نفسک یہ تیرے اپنی جان کی کمائی ہے اپنے آتوں کی کمائی ہے رب نے تجھے بالکل واضح کر کے بتا دیا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اب چنتا ہے تو یہ بندہ خود اپنی مرضی سے چنتا ہے اور اگر خیر اس نے چن لی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہمارے پاس الحمدللہ موضوع بالکل واضح ہے رمضان جنت کا پیغام یعنی یہ رمضان جو ہمارے لئے آ رہے ہیں وہ جنت کا پیغام آ رہے ہیں رمضان سنتے ساتھ ہی ہمارے چہرے پہ کیا ہونا چاہیے بھائی جی تو معذرت کے ساتھ برا نہیں منائی گا رمضان آپ کچھ چہرے کھلیں اور تھوڑی سے کھلنا چاہیے الحمدللہ جنت کا پیغام بھائی آپ کا جو جو لوگ آئے ہیں ان کے لئے اس اپ کا ایک پلوٹ الحمدللہ چار سو گز کا ہے یہ کوئی اثر ڈالے گا ڈی اچے کا ملک ریاض صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس بھی آئیں آپ بڑی مسجد بنوائی آپ ادھر آئیں جو آئے گا اس کے لئے ایک پلوٹ یہ کوئی خبر ہم پر اثر ڈالتی ہے تو جنت رمضان یہ بھی بھی ریسی ہونا چاہیے ایک واقعتاں دیوان کی چھائی ہوئی ہو بندے کے اوپر کہ الحمدللہ میرے لئے دوبارہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کرم فضل کا معاملہ فرما دیا رمضان کوئی حلقی بات نہیں ہے حقیقت جانے سابقو الہ مغفرات من ربکم و جنت عارتو حاق عارت السمائی والعرض بھاگو دوڑو لکو ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ دو سابقو کا مطلب ہے تم نکل جاؤ آگے نمازوں میں قرآن مجید کے پڑھنے میں خیرات کرنے میں نیک عمال کے کرنے میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے میں تم سب سے آگے نکل جاؤ سابقو الہ مغفرات من ربکم تو بھاگو دوڑو اپنے رب کی طرف اس کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض ہے زمین و آسمان کے برابر اور یہ دیکھیں یہ بھی صرف ہمیں سمجھانے کے لئے ہے ورنہ جنت کی وسط بندہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیں ہماری اس بسیدہ عقل کو کوئی ڈیٹا چاہیے کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں سے ختم ہوتا ہے زمین و آسمان تمہارے لئے کیا ہے انفائنائٹ تو اسی لئے زمین و آسمان جیسا طول و آرد فرمایا گیا او ادت للذین آمنون لیکن یہ تیار کس کے لئے کی گئی ہے وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ و رسولی اللہ پر اور اس کے رسولوں پر تو یہ بات شروع ہوتی ہے ایمان سے اور ایمان ہے تو بندہ آج اس بات پر راضی اور خوش ہوگا کہ میرے رب کے وعدے سچے ہیں جھوٹے کوئی نہیں اللہ سے زیادہ بڑھ کر بات کس کی سچی ہوگی تو یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ حدیث کے آیت نمبر اکیس ہے جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ بھاگو دوڑو سبقت اختیار کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا طولو اور زمین و آسمان کے برابر ہے جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے یُعْتِهِ مَنْ يَشَا جس کے لئے وہ چاہتا ہے اس کو انعائد فرما دیتا ہے یہ بات بہت اچھی طرح ذہنوں میں رکھی ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرَا جب اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرَا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اللہ اسے دین کی سمجھ انعائد فرما دیتے ہیں دین کے ساتھ جڑنا نصیب فرما دیتے ہیں ایمان کی باتیں دل میں اترنے شروع ہو جاتی ہیں بندہ آکے اپنے آپ کو خود پیش کرنا شروع کر دیتے دین کے یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا سرٹیفیکٹ خوش ندیس میں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْتِهِ مَنْ يَشَا جس پر یہ اللہ تعالیٰ معاملہ فرما دے اس پر اس کا بہت بڑا فضل اور قرب ہوگی اور جس کو چاہتا ہے وہ اس کام کے لیے چن لیتا ہے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے موضوع ہمارا کافی طویل ہے اور وقت جو ہے اس اعتبار سے کم ہے بارل انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت میں برکت فرما دے اور خاص طور پر اتنے سارے آدمی دیکھ کے تو بندے کا دل چاہتا ہے کہ رات تک بیٹھا رہے اب پتہ نہیں آپ کا دل چاہتا ہے کی نہیں چاہتا لیکن واقعی طرح میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں ورنہ دین کے اعتبار سے جو ہماری اجتماعیت ہوتی ہے وہ بس بارل الحمدللہ اللہ کا فضل تو ہے لیکن کم ہی ہوتی ہے تو اتنے سارے بھائی دین پر دیکھ کر دل تو واقعتاً خوش ہوگا اب دیکھ لیجے نا عمر فاروق رضی اللہ کا واقعہ کہ جب وہ اسلام لائے ہیں تو دارِ ارکم کے جو اندر لوگ موجود ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ کا اسلام لانے کا معاملہ انہیں کیا کہتا ہے اللہ اکبر یہ اتنا زبردست ان کے اندر سے نکلتا ہے کہ الحمدللہ ایک بھائی ہمارے دین میں داخل ہو گیا اور اس کی وجہ سے تو حق اور باطل نے ویسے ہی فرق کر کے رکھ دیا گیا یعنی خوشی ہوتی ہے نا ایمان والوں کو تو ایمان والوں کو دیکھ کے بھائی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ رمضان الحمدللہ ہمارے لئے آ رہے ہیں لیکن یہ یاد رکھے گا کل ماہ ہوا آتن فہوا قریب ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے اور آ کے چلی جاتی ہے پتہ کوئی نہیں چلتا اسی لئے کیا کریں ہمیں اس رمضان کو بڑا ہی اندہ طریقے سے احتمام کے ساتھ زبردست انداز کے ساتھ آخر میں جب ریزلٹ آیا پتہ تو کوئی نہیں چلنا لیکن باہرحال دیکھیں پتہ کسی کو بھی نہیں چلتا لیکن پیپر دیکھے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ کو کچھ پتہ ہوتا ہے کیا پتہ ہوتا ہے کیا پتہ ہوتا ہے بھائی اندر اندر پتہ ہوتا ہے ہوا کیا ہے آپ اس لئے دیکھیں بعض لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا ہوا کہتا ہے بس چھیک ہو کہتا ہے تمہاری تیاری تو نہیں سکھتا ہے کم از کم جتنے دن ریزلٹ نہیں نکلتے اتنے دن تو خوش رہنے دونا گھر والوں کو بھی تو بندے کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کیا اور جس نے الحمدللہ پکا پکا اچھا پیپر کیا اسے بھی پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا اور انشاءاللہ میں ٹاپرز میں سے ہوں گا فرسٹ نہیں تو سیکنڈ سیکنڈ نہیں تو تھرڈ تو ہے یہ تو اندر کھاتے پتہ ہوتا ہے کیا ہے ہمیں انشاءاللہ اس کی تیاری کرنی ہے بہترین اعتبار سے وہ لوگ جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں مشکت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں ہمارے لئے دوڑتے ہیں ہمارے لئے بیٹھے کوئی اپنے پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں تو لنہ دی انہم سب لنا ہم ضرور بل ضرور انہیں اپنی راہیں دکھا دیں گے جو اپنی آنکھوں کو تیار کر کے بیٹھا ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ رمضان میں بھگو دینی چشمیں بہا دینے اس میں سے اس دفعہ اللہ نے چاہا اللہ کی حضور تلاوت بھی کرنی ہے سربا سجود بھی رہنا ہے قرآن بھی ختم کرنا ہے سمجھنا بھی ہے لوگوں کو بھی لے کے آنا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے راہیں وہ کھول دیں گے سپینڈن گوڈ ویل سینڈ شکر خورے کو رب شکر دے دیتا ہے رب سے دنیا مانگو گے دنیا ملے گا اور مانگی ہم نے دنیا ہے مادرت کے ساتھ اس لئے دیکھیں اپنی دنیا دیکھیں جس گاڑی میں بیٹھتے ہیں حیران ہو جاتا ہے بندہ گھر میں جاتا ہے حیران ہو جاتا ہے دفتر میں جاتا ہے حیران ہو جاتا ہے الیکٹرونکس یوز کرتا ہے حیران ہو جاتا ہے موبائل کے ساتھ جڑو تو حیران ہو جاتا ہے رب سے دنیا مانگی یہ دین مانگا نہیں ہے اور دین مانگتے وہ ڈر بھی رہ ہوتا ہے کہ کئی ملی نہ جائیں یہ دین اچھا گزارش کروں گا ساتھی جو ہیں آگے 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 آجائیں اور شروع میں ابتدائی طور پر اچھی طرح آجائے تاکہ دوبارہ لائیں نہ کہہ رہے بڑا جی آگے آئیں آجائے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں جو آگے بیٹھے ہیں وہ آگے آجائیں گے ظاہری بات یہ سینٹر آؤٹ کر دیا سینٹر آؤٹ کر دیا بڑی تکلیف ہو رہی ہے جی تو الحمدللہ اللہ کی راہ میں کس طرح کھپنے ہم اس بات کو سمجھ جائیں تھے سورہ انقبوت کی آیت نمبر 69 میں سے جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں مشکت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے پیارے بھائیو کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کو ڈھونڈنے نکلیں گے رب کی رضا چاہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں وہ راہیں ضرور مل جائیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اندہ طریقے سے کام کرتے ہیں جیسے دنیا میں ہمیں ہر چیز اندہ چاہیے اسی طرح دین بھی بندے کے پاس اندہ ہونا چاہیے مسلم کی روایت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ہر چیز پر اندہ طریقے سے کام کرنا لازم ٹھہرا دیے جوتے اتارنے تو اندہ طریقے سے اتاریں گے پانی پیئیں گے تو آرام سے بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے بہترین انداز سے پییں گے گلاف صاف سترا ہوگا ہم گاڑی بھی رکھیں گے تو صاف رکھیں گے ہم ہر معاملہ جو بھی کریں گے اسی طرح جب عبادات میں آئیں گے بلکہ ایک بہت پیاری روایت ہے بخاری و مسلم اور دویگر کتب میں سے بھی آتی ہے انتعمل اللہ کا انکترہو تو ہر عمل ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے اور یقین کیجئے اگر یہ بات لے آئیں تو نمازوں کا کیا حال ہو جائے گا نمازیں جس کے مطلوب ہے جس کو ڈھونڈ دے پھر رہے ہیں کہ وہ مل جائے اچھی نماز انتعمل اللہ کا انکترہو گویا کہ تو رب کو دیکھتا ہے فَإِلَّمْ تَقُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاقْ نہیں تمہاری بیٹری اتنی مضبوط اتنی حوصلہ نہیں پڑتا تو کوئی مسئلہ نہیں یہ ایزیوم کرو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے آیا نہیں ہے اور بہت پیاری پیاری روایت موجود ہیں جس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آیا نہیں ہے اور ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے اس کو استقبال کرنا ہے اس کو ویلکم کہنا ہے تو کیا خیال ہے ویلکم کہنا چاہیے کیسے بندہ جب کسی کو کہتا ہے خوش آمدید ویلکم تو کیسے کہتا ہے دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے چہرے کے اس کا کھلا ہونا بتاتا ہے اس کا خوش ہونا بتاتا ہے تو ہم جب رمضان کو لے کے آ رہے ہوں اپنے گھر میں تو ہمارا چہرہ کھلا ہوا ہو دل خوش ہو پہلے سے کچھ پلاننگز ہوئی ہو جیسے چھٹیوں کی پلاننگ ہوتی ہے گرمیوں کی چھٹیوں کی پلاننگ ہوتی ہے دو دو مہینے پہلے ہوتی ہے مہمانوں کو جو پسندیدہ مہمان کو لینے جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی پرانا دوست آ رہا ہو ائرپورٹ پہ تو پھر بندے کی کیفیت کیسی ہوتی وہ رات کو دو بجے بھی آئے گا تو یہ اس کو کوئی پریشانی کوئی نہیں الام لگا کے بھی سوئے گا وقت سے پہلے بھی اٹھ جائے گا جب اس کو لینے جائے گا تو پہلے انتظار میں کھڑا ہوگا نگاہیں وہ دروازے پہ لگی ہوں گے کہ یا رب ہی نکلا ادھر سے نہ نکلا ہے ایسی رہتے ہیں جن سے محبت کر رہا ہوتا ہے جن کو چاہ رہا ہوتا ہے ان کو دیکھنا چاہتا ہے ہر جگہ سے اور جب وہ نکل کے آ جاتا تو پھر جو بندے پہ کیفیت تارید تو میرا بھائی آیا آئے گا اسے گلے ملے گا چومے گا چاٹے گا اس کا سمان رکھے گا آگے آگے پیچھے کبھی ادھر آجے آپ ادھر بیٹھیں گھر پہ لے کے آتے ادھر بیٹھیں یہ کرے وہ کرے کیا ہے یہ کیا بتاتے یہ بتاتے کہ آپ اس سے محبت کرتے اس کے آؤ بھگت کر رہے اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے اس کا خیال رکھ رہے یہ کون تھا یہ آپ کا کوئی بچپن کا دوست تھا جسے آپ محبت کرتے تھے اور ایک معاملہ ایسا ہو کہ والد صاحب کے دوست آجے ہیں اور ان کے لیے کہا جائے کہ جی صبح آٹھ بجے جا کے لے آئیں اب بندہ کیسے جاتا ہے جن کے والد صاحب موجود ہیں وارال وہ سمجھتے ہیں اس بات کو اچھا جی جاؤں گا تو صحیح ظاہر ہے فرما برداری تو کرنی ہے نافرمانی میں تو دین کا کونسپٹ ہی نہیں والدین کے فرما برداری لیکن اب یہ جاتا کیسے ہے جاتا ایسے ہی ہے بس پوچھے نہیں بتا نہیں یار کہاں ہیں حامل صاحب بتا تو دیا تھا حامل صاحب کو پوچھت پتا تو چلے کیسے وہ حامل صاحب نکل ہے میں ہوں بھائی حامل صاحب ٹھیک ہے بھائی اچھی بات ہے آپ حامل صاحب سمان لے اپنا ابھی تو پہلے آپ سمان دو بجے والے آدمی کا رات کو اٹھے ہوئے بھی اپنے اوپر لاتا ہوئے تھا اور یہ کہ بھائی یہ دیکھ لیجئے جہاں پہ دل لگ رہا ہے اور جہاں پہ دل نہیں لگ رہا یہ رمضان اگر دل لگ رہا ہے اور رب کے مطابق گزارنا ہے اور جنت اسے لینی ہے تو پھر تمہاری باچے کھلی ہوئے ہو پھر تمہارا دل باغ باغ ہو اور پھر تمہارے گھر میں اس قرآن کے لیے پہلے سے جگہ بن چکی ہو اور پھر لوگوں نے اپنے شیڈیول پہلے سے سیٹ کر لیوں یہ استقبال کرنے کا طریقہ ہے اسے یہ ویلکم کہنے کا طریقہ ہے اس کے لیے پہلے سے سیٹ ہی اور جانی چاہیے اور اسی کے لیے میں کچھ چیزیں پہلے عرض کرتا جاؤں گا باطنی تیاری اور ظاہری تیاری باطنی تیاری کے حوالے سے کیا کرے ہم انشاءاللہ یہ بھی انداز رہ دیکھیں کہ جسم اور روح کا ہر چیز میں آپ کو ملے گی ایک یہ ہے شکر اللہ کا شکر ادا کیا جائے جس کے لیے ہمارے بھائی بھی آپ کو توجہ دلا رہے تھے کہ لائن شکر تم لازیدنکم الحمدللہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں بھی آ کے بیٹھے اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے تم شکر کرو گے ہم تم پر یہ نعمت اور بڑھاتے چلے جائیں گے لائن شکر تم لازیدنکم آپ دیکھیں نا بچہ جب آپ کی چھوٹی موٹی چیز دلائی اوپر خوش ہو جاتے تو آپ موز سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے یار سابر ہے اور میرا بچہ ہے اور سابر ہے تو اور بھی زیادہ خوشی ہوتی لائن شکر تم لازیدنکم اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم تم پر اپنی نعمت کو بڑھاتیں گے شکر صحت و آفیت اللہ تعالی سے ہدایت مانگی جائے اللہ تعالی سے صحت و آفیت مانگی جائے کیونکہ دیکھیں پتا نہیں ہے بیماری کا بڑے شوق کے ساتھ داخل ہو اللہ نہ کرے رمضان سے پہلے بیمار پڑھ جائے کیا کرے وہ جو سارا مزہ تھا کرکر آو گیا صحت و آفیت اللہ تعالی سے مانگ دیا اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی فی سمی اللہم آفینی فی بسری لا الہ الا انت اسی طرح ہدایت کی دعا اللہ میرے دل کو اسی طرح مضبوط رکھنا دین پر اپنے دیکھیں یہ جو بیٹسمنٹ جاتے ہیں بڑی زبردست پرفارمنس دکھا رہے ہوتے ہیں اپنی جو بھی نیٹ پریکٹس ہوتی ہے کوچ ان سے بڑا مطمئن ہوتا ہے خود بڑے فٹ ہوتے ہیں لیکن میچ والے دن کیا ہو جاتے ہیں میچ والے دن کام ہو گیا کچھ پتہ نہیں اور دیکھیں بنو آدم کے دل رحمان کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہیں ایک دل کی مانت پتہ نہیں کب پلٹا مار جائیں کب پلٹ دیے جائیں بہترین ایمانی حالت سے گڑھ بڑھ اور گڑھ بڑھ سے بہترین ایمانی حالت تو بندرہ بہترین ایمانی حالت پہ تو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو قائم و دائم رکھنا اور اگر یہ گڑھ بڑھ ہوا ہے تو مایوس نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی جب دل چاہے جس کا دل چاہے دل پھیر دے تو اپنا دل لے آو بھئی پھیر دے گا رب صحیح ہدایت کے حوالے سے مدد اللہ سے مانگی جائے یہ جو ہم مسلمون دعائیں پڑھیں دیں اس میں یہی بات آ رہی ہوتی ہے اسی اعتبار سے امدہ طریقے سے کام کی بات آگئی نیت کی درستگی یعنی رمضان یہ ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے آ رہا ہے وزن کو کم کرنے کے لیے نہیں آ رہا ایسے ہی نا بعض اوقات ڈائیٹنگ کی جاتی ہے تو ڈائیٹنگ کریں تو کیا اس سے بھی بھوکا اگر پیاسہ ہی رہنا ہے تو پھر وہ بھی ہو سکتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِيَهِ کوئی بندہ ہو تو وہ کہے چلو یار الحمدلللہ رمضان صحیح ٹائم پہ ہے کچھ وزن بھی بڑا بڑا سا محسوس ہو رہا تھا اِنَّمَا الْعَمَالُ بِنِّيَات عمال کا درمدار نیتوں کے ساتھ ہے اس کے ساتھ یہ ہم میں آپ سے ارز کر رہا تھا کچھ باطنی انداز کی ہیں یعنی کچھ ایسی چیزیں کریں گے جس کا پتہ نہیں چلنا کچھ ایسی چیزیں ظاہری طور پر ہم نے سٹیپس اٹھانے اور خاص طور پر قوام صاحب ماشاءاللہ اسکول والا سسٹم ہے بچے پڑھتے ہیں تو عمومی طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ قوام ہیں ایسا ہے الحمدلللہ ورنہ تو ہم بعض اوقات انٹرویوز میں پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ گھر میں فیصلے کس کے ہوتے ہیں تو اس بات پر چپ ہوتے ہیں لوگ میاں بی بی جو ہوتے ہیں وہ چپ ہوتے ہیں تو پھر بیگم کہتی ہے آپ کہیے نا کہ دونوں کے بھائی قوام ہیں اب جو سٹپ لینے وہ آپ نے لینے اس گھر میں کہ بھائی ہم نے رمضانی سندہ سے گزارنا ہے کیسے بزاروں میں دھکے کھا کے نہیں ملاقاتوں میں نہیں یہ کوئی پونے گھنٹے والی ترابی والا جنہ لے کے نہیں معذرت کے ساتھ اس کو ایکسپلین کریں گے بھی کیا کرنے ہم نے ملاقاتیں ہیں پہلے سے ہو جائیں ضرور ملیے قطع رحمی سے اسلام منع کرتا ہے صلح رحمی کا کہتا ہے لیکن اس کے لئے یہ نہیں کہتا کہ تم رمضان کی بہترین راتیں اور بہترین آیام جب تمہاری آنکھوں سے آنسو تپک رہے ہیں اور تمہارا سر سجدے میں پڑھو وہ تم بزاروں میں اور اب گھومنے پھرنے میں ضائع کرو گا نہیں جس سے ملنا ملانا ہے پہلے سے مل لیجئے دینا دلانا ہے پہلے سے دیجئے خود خریداری کرنی ہے بچوں کو کرانی ہے وہ سارا کام پہلے سے کر کے رکھئے خریداری کی تکمیل پہلے ہو جائے ملاقاتوں کی تکمیل پہلے ہو جائے ٹھیک ہے تراوی کی جگہ کا انتخاب قرآن کہاں سے سننا ہے الحمدللہ جیسے ابھی ہمارے کاری صاحب پڑھ رہے تھے یا اسی طرح ہمارے جو ننے ساتھی نے آکے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے قرآن مجید کا سننا اگر ہم وہ قرآن مجید کے فضائل کے اعتبار سے دیکھیں نافر رضی اللہ عنہ کا قرآن مجید پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سننے کے لئے کڑے ہو گئے اور پھر آخر میں تعریف فرماتے ہیں کہ اللہ کیا احسان ہے کہ جس نے ایسے پیارے پیارے لوگ میری امت میں بتا اور ایک کاری بھیجے ہو کون سن رہا ہے قرآن مجید پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کا سننا اور پھر اس کے ساتھ سمجھنا انشاءاللہ اس پہ بھی ہم جائیں گے کہ محض سننا نہیں اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر اس کو سمجھنا اپنے اندر اتارنا ہے ہمیں یہ نرازگی ہوتی ہیں کہ بچے کو یہ پڑھا دیا گیا لیکن سمجھ نہیں آیا وہاں تو نرازگی صحیح ہے لیکن ہم بڑوں سے بھی کوئی پوچھے قرآن کب سے سن رہے ہیں سمجھ آتے ہیں اگر نرازگی وہاں ہے تو نرازگی یہاں بھی ہونی چاہیے کیوں؟ یہ خالی سننے کے لئے نہیں ہے سمجھنے کے لئے بھی ہے تو ایک معاملہ یہ کہ جگہ کا انتخاب حفظ قرآن اور دعائیں رمضان چارٹ ہے انشاءاللہ ہمارے پاس بناو اس کا ایک احتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ ابتدائی گفتگو ہے استقبال رمضان کے حوالے سے رمضان کو ویلکم کس طرح کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ بات آپ کے ذہنوں میں اللہ نے چاہ آ چکے ہوگی اب ذرا آجیے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے کہ اللہ کی کتاب کس طرح ہمیں بتاتی یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت کس طرح بتاتی ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ابو حریرت رضی اللہ عنہ فرما راتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اذا دخل رمضان فتیحت عواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وغلکت عواب جہنم سلسلتی شیعاتین سرکہ شیعاتین کو جکڑ دیا جاتا ہے رواہ بخاری و مسلم بھائی مسئلہ تو انہی چیزوں کا ہے جنت کے کھلے ہوئے دروازے مل جائے آپ دیکھیں یقین کیجئے ساری چیزیں پوچھیں گا مذہبی آدمی سے بھاگتے دوڑتے دوڑتے گڑھ بڑھیں کرتے ہوئے یا اچھے کام کرتے ہو آخر الٹیمیٹ کیا چاہتا ہے جنت تو جنت کے دروازے تیرے لیے رمضان میں بندیں کھول دیے جاتے جہنم کے بند کر دیے جاتے بلکہ اس کو اور زیادہ واضح کہ جامعہ ترمیزی کی روایت میں آکے اذا کانت اذا کان اول لیلت من شہر رمضان سفیدت شیعاتین و مردت الجن کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکہ شیعاتین اور جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے وہ بعض ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جی اچھا پھر رمضان میں ہمیں گڑھ بڑھ کون بتاتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے کہا جی یہ بڑے شیطان کو کوئی بند کر دیتا ہے چیلے چانٹے چھوٹے کھلے رہتے ہیں اور دوسرا شیطان خالی جنوں میں سے کوئی نہیں انسانوں میں سے بھی ہے اور پھر شیطان جاتے وہ کوئی چھٹیوں کا کام بھی دیکھے جاتے ہیں چھٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں اور بھائی اگر انٹرنیٹ آرز پہلے آپ یقین کے جب یہ بل بورڈز لگنے شروع ہو جائیں گے رمضان پیکج فلانا 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 انٹرنیٹ آرز پہلے لے کے رمضان کے مہینے کے بیٹھ گئے تو اس میں شیطان بچارے کا کیا قصور ہے وہ بند ہو یا نہ ہو ایگریمنٹ آپ نے بند ہونے سے پہلے کر لیے یعنی کہ یہ گڑھ بڑیں اگر کوئی کر رہے ہیں تو وہ اسی لیے پیچھے آیا ہے گڑھ بڑ جب بھی کرتا ہے بندہ وہ تو اپنی فمن نفسک تیری اپنی وجہ سے ہے خیر کرتا ہے تو تیرے رب گیا ہمارا معاملہ ہی علاق ہے باز یہ نماز کے لیے نہیں اٹھتے تو کیوں نہیں اٹھتے باز یہ اللہ اٹھائے صبح آنکھیں نہیں کھلتی اللہ تجھے دفتر کے لیے اٹھا دیتے ہیں یہ گڑھ بڑے ہیں گڑھ بڑے ہیں جن کو ہم دور کریں اِذَا دَخَلَ رَمْدَان رمضان کے مہینے کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے تو یہ مہینہ خاص ترین جس میں جنت کے دروازے کھلے جاتے ہیں آگے چل کے اسی میں بتایا گیا زیادہ وضاحت کے ساتھ بہے گا جنت کے دروازے کھلے ہیں جہنم کے دروازے بند ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ملے گا اور جنت کے تمام دروازے کھلے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بند نہیں ہوتا اور اس کے باوجود یہ ایک سمجھئے کہ بہترین آفر کوئی پیش کر دی اور اس کے لیے پھر کیا کی جاری ہے پبلسٹی بھی کی جاری ہے اور ایک پکار لگانے والا پکار لگاتا پھر رہا ہے یا باغی الخیری اقبل اے نیکی کرنے والے باغ دور لپک نکل اللہ کے حضور کھڑا ہو جا آ گیا جوبن کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار جس میں تم کوئی ایک لگاتے ہو تمہیں کئی کئی گناہ مل رہا ہوتا ہے یا باغی الخیری اقبل اور یہ بات آپ سمجھتے بھی ہیں دیکھیں جب ہم میں سے کوئی بندہ دین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے الحمدللہ اس کا انداز کیا ہوتا ہے زہر کی نماز کا نہیں وہ ویٹ کرتا وہ وضو گیا ہے اور کہیں وضو قطع ہوئے تو اس نے کہا یار ساڑھے گیارہ ویسے ہی ہو رہے ہیں اب بھی سے وضو کر لیتا ہوں اور پھر تو صرف ازان کی پہلی آواز آتی ہے اور اٹھ کے چل پڑتا ہے یا باغی الخیری اقبل ہے نیکی کرنے والے پہلے ہی نیک تھا اور الحمدللہ جوبن نور انہال نور بندے کے پاس پیسے پڑے ہو اور کوئی سکیم بھی آ جائے کہ زبردست جناب بیس ہزار میں پلوٹ مل رہا تو پھر دیکھیں آپ کٹا کٹ کیسے لگتا کیوں تیار تو پہلے ہی تھا اور ایک چیز لانچ بھی ہو گئی ہے ایک بندہ نیک تھا اور نیکی کا مقام مل گا تو یا باغی الخیری اقبل و یا باغی شر اکثر اور گناہ کرنے والے آپ تو رک جا عام دنوں میں گناہ کرتا ہے لیکن اب رمضان کا جوبن ہے اب رمضان میں اس گناہ سے منع ہو جا رک جا وللہ اتکاؤ من النار اور اللہ سبحانہ وتعالی جہنم سے لوگوں کو ازادی دیتے ہیں ہر رات من النار وذالکہ کل لیلہ رمضان کے ہر رات جہنم سے لوگوں کو ازادی ہے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ رمضان کا مہینہ کتنا اہم میرے اور آپ کے لئے آ رہے ہیں اس کے لئے بہترین انداز سے تیار ہوں اور یہ ایک مجمع و زبایت کی بہت پیاری روایت ہے اس میں بھی کچھ اندہ انداز سے چیزوں کو بتائے گئے لیکن یہاں پر انظار کا پہلو ہے دیکھیں ایک ہوتے تبشیر کہ ہم نے یہ 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 بہترین چیزیں کر گئے ایک ہے ڈراؤے کا انداز اور قرآن مجید کا دونوں ہے انظار بھی تبشیر بھی رسولوں کے لئے بھی کیا کہا گیا مبشرین و منذرین بشارت دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں اللہ کی شان کے حوالے سے کیا فرمائے گیا شان غفاری بھی اور شان قہاری بھی دونوں کو ملہوزے خاتی رکھو ایسا نہ ہو کہ رب کی اس بات پہ کہ شان غفاری ہے بس میں نے پردہ نہیں کرنا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اسی طرح گزار سود کھاتا رہوں گا بہا اللہ معاف کرنے والا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو یہ تو خطرناک معاملہ ہو جائے گا رب کی رحمت کو چیلنج کرنے والا معاملہ ہو جائے گا تو اب انظار کے پہلو فرمایا گیا کہ رمضان کا مہینہ تم پر آرہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرماتا ہے تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور تمہاری دعاوں کو قبول کرتا ہے یہ الفاظ بہت ہی پیارے ہیں اس کو بلکل اسی انداز ہے سمات فرمائی گئے توجہ سے اللہ تمہاری جانوں کی طرف دیکھتا ہے تمہارے ذوق و شوق کو دیکھتا ہے اور تمہاری بھاگ دوڑ اور تمہاری جستجو اور تمہارا رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے لئے تیار ہونا اور اللہ کی رضا کے لئے اپنے آپ کو کھپانا تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فقر فرماتا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ در کیا ہے فرمانے ہیں فار اللہ من انفوسکم خیرہ لوگوں اپنی جانوں سے اپنے رب کو خیر دکھاؤ یعنی رمضان میں تمہارا رب تمہیں شیو بناتے ہوئے نہ دیکھے رمضان میں تمہیں چست پجامے پہنتے ہوئے نہ دیکھے رمضان میں بزاروں کے دھکے کھاتے ہوئے نہ دیکھے رمضان میں سودی کاروبار کو پروان چڑھاتے ہوئے نہ دیکھے رمضان میں زخیرہ اندوزی نہ کرتے ہوئے دیکھے رمضان میں ٹی وی ڈرامے فلمیں دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اپنی جانوں سے اپنے رب کو کیا دکھاؤ خیر دکھاؤ دیکھیں اللہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا لیکن اگر کام ایسے کریں گے تو جاننا مجھ کی پڑھی ہے سب کو بھر دے گا اسے کوئی پرواہ کوئی نہیں اسے کوئی پریشانی کوئی نہیں لیکن چاہتا کیا ہے لے کے جائیں میرے بندے مجھ سے جنت بخشنا چاہتا ہے جب بھی تو کہتا ہے کہ خیر کی طرف آؤ تو فرمایا گیا انتہائی بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے کو پائے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے کتنا بڑا معاملہ ہے کوئی ہلکی بات ہے بھاگل کر دیئے تو آدمی کو کہ کہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میں اس مہینے میں رہ گیا تو کیا بنے گا لیکن یقین کیجئے یہ کیفیت ہماری ہو نہیں پاتی ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ راشن آیا ہے کہ نہیں آیا اس میں چھوٹی لائچی رہ گئی ہے شربت کی بوت لیں گھریلو سامان عید کا جوڑا عید کس کی جس سے رب راضی ہوگا عید اس کی ہے ورنہ یقین کیجئے رات کو چار بجے رات کی بات ہو رہی ہے جس دن صبح عید نماز ہے نئے جوتے لیتے پھر رہے ہیں اس کے لئے مارکٹ میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں عید کی نماز بھی جھوڑ دیئے اور جوتے پہن کے پھر رہے ہیں اور کل کو یہی جوتے پڑھنے اور ٹوٹیں گے نہیں کیونکہ ہم نے خود خود لیئے ہیں نا مضبوط والے اس وقت تو ہم نے کھیل تماشا بنایا وہ اس دین کو اس وقت یقین کیجئے ہمارے پاس اس کے فائل نشکیہ من حریما فیہ رحمت اللہ یہ تو تیر کی طرح جا کے الپاظر گئے ہوئی مجھ سے نکل گیا تو میں مارا جاؤں گا میرے پاس کچھ نہیں بچے گا قاب بن عجر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے مستدرک حاکم کی اس میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معاملے کو بیان فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ اہدر الممبر فہدر ممبر کے قریب قریب آجو کہتے ہیں ہم حاضر ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذینے پہ چڑھتے ہیں دوسرے پہ چڑھتے ہیں تیسے پہ چڑھتے ہیں اور آمین 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 فرماتے جا رہے تو صحابہ کہتے ہیں لکت سمین امین کل یوم شیئن ما کنہ نسماؤ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے بات سنی ہے اور اس سے پہلے کبھی سنی نہیں تھی یہ کیا انداز ہے یعنی دیکھیں پیارے صحابہ کتنی محبت کرتے ہیں ذرا سی بات آمین آپ کے محسن نجی کیا ہے اس کے بارے موقع ہم نے کیا کرنا ہے اللہ ہم پر بھی رحم فرمائے ہم سنتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لیکن عمل نہیں اپا رہی ہوتی لیکن بھائی ابھی زندگی ہے ابھی سانسے چل رہے ہیں ابھی موقع مل رہے ہیں ابھی ٹائم ہے ابھی ٹائم ہے کہ واپس آئے تو وہاں پر وہ کہتی ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہ جبرائیل آمین علیہ السلام جبرائیل میرے پاس آئیں علیہ السلام اور ادلی اور مجھ سے کہا ہے فَقَال بُعْدَلِّ بُعْدَلِّ مَنْ عَدْرَكَ رَمْدَان فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ حلاقت ہو ایسے شخص کے لیے جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے بُعْدَلِّ مَنْ عَدْرَكَ رَمْدَان فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ یعنی رمضان ہے ہی بخشش کے لیے رمضان ہے ہی جنت کے لیے اِلَا مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِ نَرْدُوَا قَارْدِ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ ایک رب کی بخشش مل جائے اس کی بخشش سے اللہ نے چاہا جنت مل جائے گی یہ بربادی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرما دیا ہے کُل تو کیا فرمائے جی بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کیا فرمایا اوپر آمین ایسا ہی ہو جائے فَلْيَقُنْ هَذَا بِلْقُلْ ایسا ہی ہو جائے کوئی نہیں کوئی نہیں کہا گیا جی ماف کر دیجئے یہ ہے وہ ہے نہیں کیوں رمضان جیسا ایونٹ مل ہے اور اس میں بھی انہوں نے اپنی بخشش نہیں کرا سکیں اور اسی طرح دو معاملے والدین جس کے ہیں اور اس کی خدمت کر کے وہ اپنے لئے جنت نہیں لیتا اس کے لئے ہلاکت ہے اور اسی طرح جس کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا تو ہلاکت ہے آپ اندازہ کیجئے نام کے ساتھ یہ درود ایک دفعہ پڑھنا تو واجب ہے اگر نہیں پڑھیں گے تو ہلاکت ہے بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ نام وہ نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بدبختی کے انداز اب ہمارے ملک میں کر دی ہیں وہ کیا ہے اور ان کو شلٹر دینے والے کون ہیں اور اصل مسئلہ کیا ہے ہماری انفرادیت ہم کہاں پہ ہیں ہم وہ دو ٹکوں کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور نہیں ہے یہ دنیا مگر دھوکے کا سامان تو رمضان کے حوالے سے جو الحمدللہ فضیلت کے اعتبار سے کچھ گفتگو تھی وہ آپ کے سامنے آئی اور اللہ تعالیٰ واقعتاً اس چیز کو ہمیں بہترین انداز سے سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ رمضان اس کے ساتھ ساتھ روزہ رمضان میں جو معاملہ رکھا گیا سورہ بکرہ کی جو آیتیں بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی کہ یا ایوہ اللہ دین آمن ہو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تو روزہ کن کے لئے فرض ہے روزہ بھائی کن لوگوں کے لئے فرض ہے ایمان والے اور ایمان والے کون ہیں اچھا صحیح ہے اچھا ہی ہوگا ہے ہم خوبہ موشی ہوگا ہے بھائی ایمان والے کون ہیں تو آدھیں آدھیں نہیں ہیں اچھا یا تو ایسا تو نہیں آگے روزہ فرض ہونے جا رہے ہیں تو اس لئے کہا کہ نہیں یا ربی نہیں اصل میں دیکھیں یہی تو بات ہے کہ کھول کے رکھنا ہے ہم نے اپنے کان کہ یہ ساری باتیں ہی ہم سے کی جاتی اس قرآن کی حفاظت کس نے کرنی ہے اس دین کی حفاظت کس نے کرنی ہے اس سنت سے پیار کس نے کرنی ہے اللہ کے اس دین کو کس نے پہنچانا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جو ہمارا ساتھ ایگریمنٹ کر چکے ہو جو کلمہ پڑ چکے ہو جو ہمارے ہو چکے ہو جن کی حیتیں صورتیں ہمارے پیارے رسول سے مطابقت رکھتی ہیں انہوں نے اس دین کے لئے کھڑے ہونا ہے جن کی باتیں جن کے کال جن کے انداز جن کے گھر یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ سنت کے لئے دوڑتے ہیں تو انہوں نے اس دین کی حفاظت کرنی ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو کتب آلائکم اس سے آپ تم پر روزے لازم ٹھرا دیا گیا فرض کر دیا کما کتب آلاللہ دین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے یعنی یہ مشکتوں سے اقوام کو گزارا گیا اللہ کے حضور علا انہ سلط اللہ الغالیہ آگاہ ہو جاؤ کہ جنت آنے پونے نہیں ملنے بھاری قیمت پر ملنی ہے اس کے لئے کچھ نہ کچھ کا نہ کما کتب آلاللہ دین من قبلکم دوسری امتوں میں بھی دوسرے مذاہب میں بھی یہ روزوں کا تصور موجود ہے ہمیں نہیں خالی رکھوایا گا کہ ہم پریشان ہو جائیں لیکن اس روزے کا مقصد کیا ہے لالکم تتکون تاکہ تم بچ سکو یہ روزہ مجھے اور آپ کو بچانے آیا ہے کس چیز سے بچانے آیا ہے روزے کا جیسے ہر چیز کی کوئی اصل یعنی کہ اس کا جسم اور روح ہوتا ہے تو اسی اعتبار سے روزے کا جسم کے انداز سے اگر بات کو سمجھیں گے تو بھوکا پیاسا رہنا صبح سے لے کے شام تک اللہ کے حکم سے بندہ قریب نہیں گجاتا کھانے پینے کے اور شہوات کے صحیح اور اس کی اصل پھر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا کرنا ہے وہ چیزیں بھی تو ہیں ان میں جو ہم خیال رکھیں گے نمازوں کا احتمام کرنا ہے لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے افطار پارٹیوں سے بچنا ہے کرکٹ میچز سے بچنا ہے انٹرنیٹ آر سے بچنا ہے یہ بہت زیادہ جو ہمارے معاملات ہیں کھانے پینے کے روزہ کشائیاں ہیں یہ کیا یہ ہمارے روزے کو باطل کر دیتے روزہ رکھا بھی ہوتا اور بندہ روزے والا فائدہ نہیں اٹھا پاتا جیسے کہ فرمایا گیا کم من سائی من لائسہ من سیامی اللہ جو اللہ دمہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں میں سے ماں سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملے گا روزہ تو رکھا ہوئے لیکن بیٹھے کس کے آگے ٹی وی کے آگے اور روزے جیسے عمل کے لیے کیا کہا گیا لسائی میں فرہتان روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں فرہتان ہی نہ یفتر ایک وہ جب وہ افطار کرتا ہے تو سیئے اس کی خوشی ہے روزہ افطار کرتا ہے خوشی ہوتی ہے جی بڑی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی کی خجوریں بھی اپنی خجوروں کے ساتھ ملی ملی نظر آ رہی ہوتی ہیں انہوں نے سوچ رہا ہوتا ہے ازان ہو جائے ایک دفعہ ازان ہو سے فرہتان ہی نہ یفتر جب تو افطار کرتا ہے اس وقت تجھے خوشی بڑی ہوتی ہے وفرہتان ہی نہ یلکہ ربی اور دوسری خوشی کب ہوگی جب تو کل اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوگا اور بندے کے مو کی یہ جو متغیر بو ہے نا روزے کے اعتبار سے رہ جاتی ہے اور ایک بو سے اللہ سبحانہ وتعالی کو کسطوری سے زیادہ بندے کی یہ بو جو ہے وہ عزیز ہوتی ہے لیکن کون سا روزہ گالم گلوچ والا لڑائی جھگڑے والا تیوی زدہ روزہ اللہ ہم پر رحم فرمائے روزے کو تو جان نکال دی پھر اس کے ساتھ موویز اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار روزہ نکٹتا کیا کرے دو دیکھنی پڑتی ہیں نمازیں نہیں پڑتے ہیں میرے مو نہ لگنا بھائی میں روزے دار ہوں یار روزہ رکھ لیں بندہ مار دیں گے یہ ابھی چار پراتھے کھا کے روزہ رکھتے ہیں اور تب یہ حالت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے پتہ ہے بہت سارے بھائیوں کو پتہ ہوتا ہے جب یہ رات کو سہری والا سین چل رہا ہوتا ہے دوسروں کو کہا یار ذرا تھوڑا سا اور زیادہ کھالیں روزہ رکھنے سترہ رمضان المبارک جنگِ بدر ہے خجور کی گھٹلیاں کھا کے جنگیں لڑوائی ہیں جنگیں لڑوائی ہیں اور ہم پراتھے کھا کے روزہ نہیں پورا کر پا رہے ہوتے روزہ لگ رہا ہے کوئی آ کے گھر کی بیل بجا دے تو پھر دیکھیں اور کیا کہا گیا انہی عمران بتائیں ایک ایک چیز کو بتائیں اتنا زیادہ وقت نہیں ورنہ ان کے اندر بندہ جا جا کے ایک ایک جگہ کی حدیث بتائیں جس دن تیرا روزہ ہو تو تیری آنکھ کا بھی روزہ ہو تیری کان کا بھی روزہ تیری زبان کا بھی روزہ ہو اور تجھ پر ایک وقار تاری ہو سکینت تاری ہو من صلح یرائی فقد اشرقہ ومن سامہ یرائی فقد اشرقہ جس نے دکاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا یعنی روزے کو اس کے ساتھ یہ ہمیں اس کے غرض و غیات بلکل کلیر ہونی چاہیے اور ایک یہ رمضان کا روزہ رکھوائے جا رہے ہیں یہ سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو تیراسی میں دیکھیں گے اور ایک سو اٹھاسی پہ کہا گیا وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ یہ بھی بتایا گیا ہے یعنی یہ روزہ ایک زندگی ایک رمضان کا روزہ اور ایک زندگی بھر کا روزہ ہے رمضان کے روزے میں تو رب کی محبت کا اتنا شدائی ہو جاتا ہے حلال چیزیں چھوڑ بیٹھتا ہے بیوی حلال ہے چھوڑ دیتا ہے کھانا پینا حلال ہے چھوڑ دیتا ہے لیکن رمضان کے بعد پھر پھر حرام چیزیں کھاتے ہوئے بھی پریشان نہیں ہوتا سود کے لئے کہتا ہے نہیں یہ وہ والا سود کوئی نہیں ہے یہ دوسرا سود ہے اور میں سے بھی میں نے کلمہ پڑھا ہوئے انشورنس بھی اس کی ہو جاتی ہے سارے کام ہو جاتے ہیں تو رمضان غیر رمضان دونوں رب کا بن کے رہنا ہے یہ ہمارے لئے ایک ٹارگٹ ہو اور فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور برے عمل کو نہ چھوڑا تو اس کے بھو کے پیاسے رہنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے میں سے بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا ایک بخاری و مسلم کی روایت ہے ایک ابن ماجہ کی روایت ہے ہر چیز کو واضح کر کے بیان کر دیگا تو روزے تقوی کے اعتبار سے آئیں اب آج یہ دوبارہ قرآن مجید کی طرف یعنی رمضان کا دو حصے ایک تو اس میں روزہ انعائیت کیا گیا اور ایک قرآن سورہ بکرہ آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالی اسی اعتبار سے فرماتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ جس میں یہ قرآن نازل کیا گیا ہے یعنی آپ یوں سمجھیں کہ رمضان کی جو اصل جان ہے وہ یہ قرآن ہے اور اگر اس قرآن کو ہی اس رمضان میں سے نکال دیں گے تو پھر پیچھے بھائی بچا گیا ہے اور کیسے نکالتے ہیں نکالتے ہیں نہیں نکالتے رمضان کتنے دن کا ہوتے ہیں تیس دن کام رکھ لیں تو بہت بڑے مجاہد ہو جائے تیس دن پورے ہونے نہیں دیتے جی درہ کم کریں انتیس انتیس کا اور قرآن کتنے دنوں کے لیے آیا ہے قرآن آئے کس دنوں کے لیے پھر قرآن کتنے دنوں کے لیے آیا ہے مسروفیت زیاد آئے بھیزی پرسند ہیں نا اور کس کے لیے ٹائم نہیں جس نے سانسے بھال کی ہوئی ہے اس کے لیے ٹائم نہیں مدد جو آپ کو نوکری دے نا وہ آپ سے کچھ مانگ لے تو کہا یار سوری ابھی نہیں میں دے سکتا انہا لیلہ نوکری سے ہمیں ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں اکیس دن پندرہ روزہ بارہ روزہ دس روزہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ قرآن سے مزاق ہے سات روزہ تین روزہ اور تین روزہ سے نیچے کیا کرے وعید پڑھئے ورنہ چلے جاتے مجبوری آپ دیکھیں نا پاس آپ کو کہیں شیریٹن کا مل جائے اور وہاں پہ آپ کیا کریں گے مل جائے وہاں پہ جی میں کے پورے مہینے کا تو وہاں پہ بندہ ستائیس روز میں واپس آ جائے گا بلکہ اکتیس کا مہینہ ہے ایک دن آپ نے کم دیا ہے اگر پورا منت کا ہے تو پھر تیس دن پہ نہ کرے یہ جو عمرے پہ جاتے ہیں تو پیکج کو دیکھیں نا وہ کس طرح دیکھ رہے ہوتے ایک دن پورا گن کے لے کے آتے ہیں اور جب رب کے قرآن کے باری کی بات آتی ہے تو پھر نہیں نہیں الحمدللہ بہت بڑی فائل تھی ہم نے زب فولڈر میں ڈال دی اور الحمدللہ یہ تین دن میں تین روزہ میں ہی ڈاؤنلوڈ کر لی ختم جتنی برکات سمیٹی تھی کر لی وہ تو عشاء کی نمازیں بھی پہلے پڑھ لی کیا کیا یہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ یہ روزے ہم نے اسی لئے فرض کی ہیں شکرانے کے طور پہ کہ اللہ کا یہ کلام جو اللہ نے تمہیں اتنی بڑی ہدایت بکشی ہے کیا کرو اس کے نتیجے میں اللہ کے حضور کھڑے ہو قرآن پڑھو شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ جس میں یہ قرآن کا نزول ہے لوگوں کے لئے ہدایت کا معاملہ ہے وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْحُدَا وَالْفُرْقَانَ اور اس میں واضح روشن نشانیاں ہیں آیات ہیں ہدایت کی اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسْمْ تم میں سے جو کوئی شخص اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھے بڑی اس کی اہم ترتیب ہے یعنی انسانی جسم نے یہ وجود میں قرآن اترنا ہے لیکن یہ وجود تو پیوریفائیڈ ہو پہلے یہ تو ان بیماریوں سے نکلے جس کو جو جو آرزیں اس کو لگے ہوں ہیں پاک جسم کے اندر پاک چیز جائے گی تو کوئی ہوگا فائدہ اگر یہ جسم تیار نہیں ہے اس کام کے لئے اس سے جسمانی بیماریاں لگے ہوئی ہیں تو کہاں وہ کام دکھائے گا روزے سے پہلے انسان کی اس جسم کو کمزور کروایا جا رہا ہے اور پھر قرآن سے اس کی روح کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور عبد یہ جسم اور روح کا اطلاق روزہ دیکھ کے بندے کو پیوریفائی کیا گیا اور رات کو اب پھر اللہ کا کلام سنوا کے جس کے لئے آگے روایتیں آ رہی ہیں اللہ کے حضور وہ کنیکشن اسٹیبلش کروانا مقصود ہے تو کہا گیا فمن شاہدہ منکم شہرہ فل یا سموتوں میں سے جو کوئی اس مہینے کے روزوں کو پائے وہ لازمان روزے رکھے آپشنل نہیں ہیں ہم پر ومن کھانا مریدہ نووالا سفر ان فائدہ اور جو کوئی مرید ہو یا سفر پہتے دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کر لے اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا مشکل پیپر بنا دے آپ شور مچائیں یاد ہو اگر آپ کو ایگزیمنیشن کوئی اپنے ہال میں احتجاج کر رہے ہیں بڑا سخت پیپر ہے سخت پیر سار نے کہا سخت ہے یا نرم ہے اسی کو کرو ختم بات ہو رب کہہ دے مرو یا جیو کھاتے ہو نا سارا مہینہ گیارہ مہینے کرو پورے تو کیا کر سکتے تھے سفر میں ہو پریشانی میں ہو بیماری ہو کوئی اور معاملات ہے کوئی شرعی عذر ہے خواتین کے کوئی اپنے معاملات ہے تو ہم تمہیں آپشن دیتے ہیں باقی دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کرلو احسان فرماتا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اس پر ایمان لیاو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ تو فرمایا گیا اور تاکہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدای دی بھائی یہ قرآن ہمارے سمجھنے کے لیے آئے علمیہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اسے پورا کرنے کے چکر میں ہوتے قرآن ختم ہو جائے قرآن ختم ہو سکتا ہے صحابہ نے تو نہیں کیا ہم اسے ختم ہیں ہمارے مسئلے ہیں نا ہمارے اپنے مسئلے ہیں نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے لیکن نماز کیسے پڑھتے ہیں یار یہ بوجھ پہلے سر سے اتار لو پھر اس کے بعد بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں نماز کیا ہے تو بوجھ میں تو کیا ہوتا ہے بوجھ تو جب بوری اگر بندے نے اٹھایا تو بوری پھینکتا کیسے ہے ٹھک کر کے کہ بوجھ ہے نکلے نماز کیا ہے بوجھ ہے قرآن کیا ہے بوجھ ہے دین کیا ہے بوجھ ہے اس کو نکالو پہلے بوجھ نہیں ہے اس میں لذت محسوس ہو صحابی ایک سورہ کحف پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے اور دشمن نے تیر چلانے شروع کہیں ایک تیر پہ نہیں گرے دوسرے تیر پہ نہیں گرے جب تیسرہ لگا تو پھر ساتھ والے کو نفلی نماز میں تھے پیرے میں اٹھایا کہا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھے اس پیرے پہ کھڑا نہ کیا ہوتا تھا تو جان دے دیتا یہ سورہ کحف مکمل کرتا شوق ہے نا شوق الگ ہے بوجھ الگ ہے تو قرآن کے ساتھ جڑنے والا انداز شوق والا ہو دیوان کی والا ہو اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِعَادَلْ کِتَابِ اَقْوَامَا اللہ قوموں کو عزت بلندی اور اندہ حالت میں لے جاتا ہے اس قرآن کے ساتھ جڑنے کے ساتھ عام سے عام بندہ ہوتا ہے یقین کیجئے جب اس قرآن کے ساتھ جڑتا ہے خاص ہو جاتا ہے قرآن کے ساتھ قرآن کی برکت ہے بچوں کو آئی تٹولتے ہیں نا جا کے جی بچے مضبوط نہیں ہیں ہم خود مضبوط نہیں ہیں بچوں کو تو ایڈمیشن دلوا دیا لیکن بڑوں کو کہاں پہ دلوایں بلکہ وہ اپنا غصہ بھی بچوں بھی اتار رہے ہوتے ہیں کہ تم نے درست ہونے پہلے ہم ہم کھولیں گے ہم بیٹیں گے ہم اس کے ساتھ جڑیں گے ہم اسے چومیں گے اپنے سینے سے لگائیں گے اللہ کے کلام پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے دن راز صبح و شام یقین کیجئے کوئی مشکل کام نہیں ہے اس موبائل کے ساتھ کیسے وقت گزرتے ہیں ابھی وہ ایک کسی نے ویڈیو بھیجی تھی ہیلپنگ ہینڈ کے اعتبار سے کہ آپ اپنے موبائل پہ رہیے تو آپ کو ایک ہیلپنگ ہینڈ سرویس ہو جو آپ کو روڈ کراس کرا دے گاڑی چلوا دے اور دوسرے کام کرا دے کہیں کسی چیز کے نیچے آکے نہ مر جائیں جو آلت ہے ہماری موبائل کے ساتھ جڑے ہونے کی یہی ہے ایسے لگتا ہے بعض تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ موبائل ہمیں لے لے کے چل رہا ہے بھائی جس طرح اس موبائل کے ساتھ جڑتے ہیں موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ پھوچھتے ہیں کہ تم قرآن کب پڑھتے ہو وہ بتا رہے ہیں اپنے ساتھ ہی ان کے بتا رہے ہیں میں اس وقت پڑھتا ہوں میں رات کو اٹھ کے پڑھتا ہوں میں سواری پہ چڑھتے ہو پڑھتا ہوں سواری پہ اپنا حنی صاحب مکمل کر رہے تو ایک آگا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیلیک کر رہے ہیں لوگوں کو ایک جگہ پہ جانے کی حوالے سے تو پوچھا جا رہا ہے کہ اس لشکر کے سردار کے تعین کے لئے آدمی کہا جی قرآن بتاؤ کتنا آتا ہے اتنا 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 ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بکرہ آتی ہے آپ نے کہا تم اس لشکر کے سردار بنو یعنی کہ عزت متعین اس کو تعین اس کا کس پہ کیا جا رہے قرآن کے ساتھ اللہ نے جو تمہیں ہدایت بخشی ہے اس کے نتیجے میں آپ قرآن کے ساتھ جڑنا لازم دو متوازی بات تھے اس کا انداز دیکھیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہمیں بضاحت ملتی ہے کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام دن میں بندے نے روزہ رکھا اور رات میں قیام کیا دونوں چیزیں روزہ اور قرآن کل کو بندے کے لیے سفارشی بن کے کھڑی ہوں گے سبحان اللہ یہ کہاں کی سفارش کی بات ہے جو اب بچے کی جوب کے لیے نہیں ہے گھر کے لیے نہیں ہے لون لینے کے لیے نہیں ہے دنیا کے معاملات چلانے کے لیے نہیں ہے ختم ہو چکے دنیا مٹ گئے ہیں کھڑے ہیں رب کے حضور لائن بنا کے اور اس وقت جو حالت ہے وہ تصور سے باہر بندہ ہے سوچ نہیں سکتا روزہ اور قرآن رب کے حضور اور رب کے حضور سفارش کون کرے گا کس کو ملکہ ہوگا کہ سفارش کر سکے آج ہی ہمیں آیتی ابھی سورہ جاری تھی سورہ نبا کے جس کے لیے رحمان نے پہلے سے حکم جاری کون کرے گا کتنی کرے گا پہلے سے سب تیشد ہے اس میں اسیام والقرآن یہ روزہ اور قرآن جو ہے وہ سفارش کر رہا ہے اور دیکھئے کیا کہتا ہے دن والا وہ روزہ اللہ ہمیں وہ روزہ رکھنے کی توفیق کنائیت فرمائے روزے میں بندے کو واقعاً تحارت محسوس ہو رہی ہے پاکیز کی دل کی محسوس ہو رہی ہے زبان اس کی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اچھا یہ پھر ہماری خود اندازے دیں کہ ایک روزہ ایک قرآن پڑھنا ہے کہ بس پڑھنا ہے اور ایک ہے کہ میں نے اس لذت کے ساتھ پڑھنا ہے ایک ہے میں نے درس اٹینڈ کرنا ہے اور ایک یہ ہے کہ میں نے درس اس لذت کے ساتھ اٹینڈ کرنا ہے کہ انشاءاللہ جب اٹھوں گا تو ایمانی حالت میری بہترین ہو رمضان ایک اس لیے آ رہا ہے کہ ہم نے گزارنا ہے رمضان یقین کیجئے نہیں ملتے ایک دوسرے کو جپیاں ڈالتے ہیں اور جی رمضان مبارک ہو کتنی نمازیں چھوڑ کے رمضان مبارک ہو بعض لوگوں نے تو صبح عید والے دن فجر نہیں پڑھی ہوتی اور عید نماز پہ کیا کر رہے تھے اللہ آپ کے اور ہماری نمازیں قبول کرو کہ کچھ آپ نے تو پڑھی ہوں گے ساتھ مل جل کے کام ہو جائے گا ایک دوسرے کو حاجی کہنے سے کام چلنا کوئی نہیں بہت اچھی طرح یہ بات پتا ہے عید والے دن ظلم ہے اسیام والقرآن یشفعانی للعبد یہ روزہ اور یہ قرآن بندے کے لئے سفارشی بن کے کھڑو گا وَيَقُولُ السِّيام اے ربی مناتو تعم و الشہوات اے میرے رب میں نے اسے کھانے پینے تھا اور شہوت سے روکے رکھا فَشَفِّينِ فِي اللہ اس کے حق میں میری زفارش قبول فرمارے وَيَقُولُ القرآن اردر سے قرآن کہتا ہوگا یا ربی مناتو وَيَقُولُ القرآن اے ربی مناتو نوم باللیل راتوں کو جگائے رکھا ہے فَشَفِّينِ فِي اس کے حق میں میری زفارش قبول فرماؤ بھائی قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا ایسا چاہیے نمازِ طرح بھی قرآن جو پڑا جا رہا ہے وہ میرے اور آپ کے دل پہ اترے محسوس ہو پتا چلے رب کہتا کہ عَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُ وَنْتَقْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا اب بھی وقت نہیں آیا اہلِ ایمان کے لیے کہ ان کے دل دیل جائے اللہ کے ذکر سے شامی بھائیوں کی حالت دیکھ رہے ہیں اور اپنی شاپنگ کی بھی حالت دیکھ رہے ہیں اپنے فن گالا بھی دیکھ رہے ہیں ہم نے ان کی مدد کا بھی سوچا تو ایسے کہ فن گالا ارینج کروا ہو اس میں سے لوگ جو کھائیں گے پییں گے موج ملہ مستی کریں گے اس کو یہ نہیں کہہ رہا لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کیا وہ حالات چاہتے ہیں لوگوں کو رب کے آگے جھکنے سے کس چیز نے روکا یہاں تک کہ انہوں نے عذاب آ دیکھا اس انتظار میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھیں گے تو کوئی واللہ یقین کیا اور پھر یہ فریکوینسی ملنے کوئی نہیں جب تک یہ سمجھ نہیں آنا وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلْوِكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرْ ہم نے اس قرآن کو آسان کی ہے نصیحت حاصل کرنے کے لئے تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا سمجھ نہیں پاتے بھائیں سمجھیں بیٹھیں اللہ کا کلام ہے یقین کیجئے بڑے فخر سے کہتے ہیں چائنیز آگئی بہت اچھی بات ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی زبان عربی زبان وہ کوئی نہیں چھوڑ دیں عربی زبان کو بھی چھوڑ دیں اللہ کا کلام جو فرض نمازوں میں پڑھا جا رہے بڑی خبر کے بارے میں وہ اس کے بارے میں کیسے ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہے نماز تراوی جو ہمارے پاس ادا ہو رہی ہوتی ہے ایک گھنٹہ دن بھر کا روزہ رکھوایا کتنی دیر کا بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ گھنٹے کا اور جب قرآن سے جب وہ جسم کمزور ہو کے بلکل گرنے لگا روح اندر سے نکلی ہے تو پھر اس بیچاری روح کے لیے خوراک کے لیے کیا رکھا ہے روح کی خوراک کے لیے کچھ نہیں وہ بھی چاہتی ہے سورہ قیامہ سنو لا اکسیمو بی یوم القیامہ یہ جو تم کہتے ہیں ہم نے نہیں اٹھنا ہم تمہیں اٹھا کے دکھائیں گے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی رب العالمین ایہ سب الانسان و ایترہ کا صدا اے بندے کیا سوچا ہے شتر پہ مہار چھوڑ دیں گے تمہیں خالی ٹوپی داڑی رکھنے پہ بخش دیا جائے گا اسلامی سکول میں داخل کرانے پہ بخش دیا جائے گا ہے تو صحیح معاملہ سخت ہے عبداللہ بن عبی کی داڑی بھی تھی یہ رئیس المنافقین ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی ٹسل رہی ہے مدنی زندگی میں آکے مدینہ میں آپ نے اسے اتار ہے اور کام نہیں ہو سکا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج صحیح ایمان کے ساتھ جڑے اس رمضان کی تیاری کی توفیق دے قرآن کے ساتھ اپنے اس رمضان کو عباد کرنے کی توفیق دے جہاں پہ نماز کو ادا کریں وہاں پہ قرآن کے جو سمجھنے سمجھانے کا معاملہ ہوتا ہے اس کو اختیار کریں تاکہ ہمارے دلوں میں اترے ہماری زندگیاں بدلیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے معاملات کو درست فرما دے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منبر فرما دے قرآن مجید کے اس احتمام کے لیے کہ بہت سارے مقامات ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے اعتمار سے الحمدللہ جو شروع میں آغاز میں بات ہوئی تھی کہ جب یہ سوچیں گے کہ ہم نے حاصل کرنا ہے ہم نے ترابیاں وہ پڑھنی ہیں جو راتوں کو ہمیں قرآن کے ساتھ سجدے اور قیام کرتے گزرے تو انشاءاللہ جگاہیں مل جائیں گے لیکن سرچ کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی اس کا انتظام ہے اور اردگرد کے آپ کے گھروں کے قریب بھی اس کا الحمدللہ احتمام رہتا ہے لیکن بس یہ ہے کہ ہم وہ قدم اٹھانے والے بنیں اس کو ڈھونڈنے والے بنیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین ایمان کے ساتھ جوڑے رکھیں جزاکم اللہ خیرین آسان الجزائے